بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب و دو ایہ کنف سعین ہنریبل منسٹر الیمنٹری ایڈوکیشن منسٹر لائف سٹاک سیکرٹری صاحب چیئرمین صاحب بورڈ چیئرمین صاحبان کنٹرولر صاحبان مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ اس کے علاوہ ہمارے اور جو افسران ہیں مختلف بورڈز کے موزز میری والدین جو ہیں اور میرے پیارے پوزیشن ہولڈرز ہمارا فخر اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے صوبے کے اندر جب ہماری اپکومت آئی طریقے اقصاف کی تو عبران خان کے ویجن کے مطابق ہم نے تعلیم پر فوکس کیا اور ہم نے وہ اقدامات کی طرف ایک قدم اٹھایا کہ جو اقدامات بہت پہلے ہمیں کرنے چاہیے تھے اور آہستہ آہستہ کیونکہ وہ کہتے ہیں روم was not built in a day تو آہستہ آہستہ اقدامات اور افارم جو ہیں وہ امنی طور پر آپ کے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں اور ہم نے جس طریقے سے اقامات اپنے implement کرنا شروع کیے تو اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد چونکہ میں اس وقت provincial government میں ہی تھا یہاں پر تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا کہ جب میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے government schools جو کہ ایک طرح سے بیابان ہوتے جا رہے تھے اور لوگوں کی امید ختم ہو گئی تھی والدین کی اور وہ convert ہو رہے تھے towards private schools private schools بھی ہمارے ہی بچوں کے لیے بنتے ہیں ہمیں ان کو بھی support کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن government کا جو ایک ذمہ داری ہے ریاست کی آئین کے مطابق اپنے citizen کو سہولیات دینے کی اس میں تعلیم ایک major ذمہ داری ہے جو اس طریقے سے پوری نہیں کی جا رہی تھی تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب میں گیا ان آماد دینے کے لیے وہاں پہ اور میں نے دیکھا کہ میرے position holders میں میرے سرکاری سکول کے بچے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جب ایک آپ کی performance ہوتی ہے تو بتانے نہیں پڑتی وہ سامنے خود ہی اُبر کے آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اور اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ quality of teachers جو ہم نے trainingز دیں ہم نے NTS کے ذریعے teachers اچھے بھرتی کرنا شروع کیے یہ صفارشی culture جو ہے نا یہ بڑا غلط ہوتا ہے صفارش پہ بھرتی ہوا ہوا بندہ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا وہ spirit ہی نہیں ہوتی اس کے اندر جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو منع سے آگے آتا ہے تو الحمدللہ quality teachers ساتھ ساتھ آتے گئے اور students کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ merit کی بنیاد پہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو منع بھی کرتا ہے میری ایک گزارش ہے تمام board کے یہاں پہ زیمدران بیٹھے ہیں ہمارے سسٹم میں کمیاں ہیں کھل کے میں بات کرنے والا میں بندہ ہوں اگر کوئی بچہ فیل ہونا اور grace مارس پہ پاس کرنا پڑ جائے تو خیر ہے کر دیا کرو لیکن position کے اوپر compromise نہیں کرنا یہ ذاتی ہے کہ آپ position کے اوپر compromise کرو topor should be the topor جو topor ہے اس کو topor ہی رہنا ہے جو position holder جو position پہ merit پہ آئے گا اس کے اندر compromise نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر آپ سے اس پہ تو شیطہ سوال جو آپ اللہ کی ذات نہ کریں اس پہ اللہ بھی سوال کرے گا آپ سے کہ آپ نے position holder کو ایک merit والے اس بندے کو جس نے اپنے آپ کو ایک position میں نمائع کیا تھا top پہ آنے کے لیے اس کو اگر پیچھے کیا جائے تو سخت سوال ہوگا تو اس پہ بالکل compromise نہ کریں دوسری important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ students کے لیے کہ ایک تعلیمیافتہ ماں ہی جو ہے وہ ایک عظیم قوم بنا سکتی ہے اور ہماری بچی ہیں ما شاء اللہ position holders ابھی زیادہ میں دیکھ رہا ہوں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ میرے ذاتی جو میرا ایک analysis ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو اگر وہ محنت نہ کریں اور وہ position نہ لیں اچھی تو ماں باپ ان کی تعلیم چھڑوا دیتے ہیں investing کرتے ہیں ان کے اوپر بیٹوں کو یقین ہوتا ہے کہ نلائق بھی ہو نکمہ بھی ہو بار بار فیل بھی ہو تو والدین کی investment جاری رہتی ہے اس کے اوپر تو اس لیے وہ شاید تعلیم سے تھوڑا سا اسے پتا ہے کہ مجھے کم از کم نکال لیں گے نہیں تو بچیاں اس لیے دانہ محنت کرتی ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمزوری ہے بچیوں پر invest کریں کیونکہ ایک تعلیمیافتہ ماں جب ہوتی ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو تربیت دیتی ہے بچے کو وہ ہی عظیم قوم بنا سکتی ہے کیونکہ والد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں والدہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو time span بچہ گزارتا ہے والدہ کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ جو اس کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے وہ نو مہینے پیٹ پر رہنے کے time سے شروع ہونا شروع ہوتا ہے تو ایک attachment ہے وہ جو افضار بچہ ایک ماں سے کرتا ہے باپ سے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو یہ اندازہ تب ہوگا والدہین کی قدر کا جب آپ والدہین بنیں گے جب آپ کو اپنے بچوں کو گروم کرنا پڑے گا پڑھانا پڑے گا سکول بھیجنے کے لیے اپنی خواہشات کو ختم کر کے آپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو محرومی محسوس نہ ہو اپنے آپ کی خواہشات ختم کر کے آپ پہ جب آپ اپنے بچوں پہ یہ investment کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے والدہین کتنے عظیم تھے اور کس طریقے سے آپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں دوسری بات ہمیشہ آگے وہ شخص بڑھتا ہے جو کسی اور کی ترقی پر اور کامیابی پر خوش ہوتا ہے یہ mind بنا لیں اگر آپ کا کوئی fellow student بہتر ہے اور وہ بہتر محنت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں آپ خوش ہوں اس کے اوپر کینا جو ہے نا حسد قرآن میں بھی آیا ہے کہ حسد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی آپ کے حسد سے کسی اور کو نقصان نہیں پڑھنا لیکن آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ نقصان آپ کو ہی دے رہا ہوتا ہے یہ تو اس لیے ان کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے ان سے سیکھ کر ان کی چیزوں کو آرٹ کر کے آگے بڑھنا ہے آپ نے لیک بلی نہیں کرنی حسد نہیں کرنا تو آپ یہ کیرن کامیابی ہوں گے پھر اور ایک استاد تو آپ کا ایک ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص اگر اس وقت کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ سے اٹریٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک استاد ہی ہے ہر شخص سے سکھنے کی کوشش کریں آپ کا جو مرالہ ہے سکھنے کا مرالہ یہ اسی وقت بہترین ہوگا کہ آپ ہر سیکٹر کے اندر ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سکھنے کی عادت بنائیں گے اور جب سکھنے کی عادت آپ بنا لیں گے تو آپ کے در ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی کوئی بھی چیز جو بہتر ہوگی وہ آپ کے مائنڈ کے اندر آ کے اس کو آپ کرے گی اور پھر ریپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس میں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے جس طریقے سے ہماری قوم کوئی وجہات کی بنا پر اتنی آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ اوپر آئے شاید ان لوگوں کی اس طرح گھومی نہیں کی گئی تھی ان کے اندر وہ محب الوطری نہیں پیدا ہو سکی جو پیدا ہونی چاہیے تھی اس میں کسروار ہم کس کو اٹھرائیں گے اپنے آپ کو کسی اور کو نہیں ہمارے معاشرے میں ہم ہی سے لوگ ہیں ٹیچر بھی ہمارے اندر سے ہے پولیٹیشن بھی ہمارے اندر سے ہے سٹوڈنٹ بھی ہمارے اندر سے ہی ہے ہم کسی اور چیزوں میں تو بعض کسی بیرونی کوتوں پر الزام لگا سکتے ہیں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اپنے اندر کو میں نے بہتر کرنا ہے اور جیسے ہم نے آپ کو شروعات کر کے بہتر کر لیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری طرف جا سکتی ہیں میں اس سال جب میں بنا جیس پرشنٹ تو میں نے جب دیکھا تو سرکاری سکولوں کی جو ہمارے بلڈنگز شروع ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایک فنانشل کرنچ بھی ہے پورے پاکستان میں صوبے کا بھی ہے اور میں چونکہ خود بھی دوہزار تیرہ سے خود اسمبلی میں آ رہا ہوں تو یہ سکول ہم بناتے ہیں میں نے ہائر سکرنٹی سکول کچھ منظور کرائے وہ ابھی تک نہیں بنے دوہزار چودہ کے سکول ابھی تک کمپلیٹی نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور بلڈنگ بنتی رہی ہے تو جب میں چیز برشن بنا تو میں نے پہلی میٹنگ میں بولا میں نے کہا یار وہ بچیاں جن کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہائر سکرنٹی سکول جائیں اپنے گاؤں میں تو وہ تو ماہیں بن چکی ہیں وہ جتنا ٹائم لگ رہا ہے تو شاید ماہیں بننے کے بعد جانیاں ہی نہ بن جائیں کتنا سلو پراسید ہے ہمارا بلڈنگ بنانے کا تو یہ پالیسی میں نے اس لیے دی ہے کہ رینٹڈ بلڈنگ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پہلے والے ہمارے سکول شروع ہیں پہلے ہم ان کو مکالیں بجائے اس کے کہ میں پھر دو سکول نائے بنانے کے لیے دے دوں اور رینٹڈ میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر تعلیم کی کمی ہے تو ادھر آپ رینٹ کے اوپر فورن سے پہلے کیونکہ مقصد تعلیم دے رہا ہے سکول کی بلڈنگ سے تعلیم نہیں ہے تعلیم ہے آپ کی استاذ سے اسادہ سے تو اس میں آپ رینٹڈ بلڈنگ میں فورن شروع کریں اپروف کریں جہاں پہ سکول کی ضرورت ہے اپگریڈیشن ہے اگر بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے بلڈنگ انشاءاللہ پیسے آئیں گے ہم بنا لیں گے لیکن تعلیم کے ادھر گیپ نہیں آنا چاہیے اور رینٹڈ بلڈنگ میں آپ فورن سکول شروع کر کے سازہ دے کر آپ ان بچوں بچیوں کو تعلیم دنا شروع کریں تو وہ ہمارے سکولز ہیں میری اس فورم سے تمام لوگوں سے یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تمام اس عوام کو کہ جہاں پہ سکولز کی ضرورت ہے اور کمی ہے اور ظاہری بات ہے دیپارٹمنٹ والیڈی کام کر رہا ہے کہ آپ جلدی ان کو ایڈیفائی کریں ان جگہوں کو تاکہ ہم وہاں پہ رینٹ والی بلڈنگ کہیں سے آپ ارینٹ کریں سرکار رینٹ بھی دے گی آپ کو ٹیچر بھی پروائیڈ کرے گی آپ کو نوٹ بوگ بھی پروائیڈ کرے گی سیلیبس بھی پروائیڈ کرے گی اور تمام چیزیں پروائیڈ کرے گی تاکہ جلدی اور یہ گیپ جو میں نے فیل کیا ہے اپنے اس ٹائم میں وہ گیپ میں نے فیل کرنے کے لیے پالیسی دی کہ رینٹ ایٹ کے اوپر جلدہ جلد یہ ہو جائے اور نوٹ ایڈی پی میں بھی ہمارے بہت سے سکول ہو سکتے ہیں اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نوٹ ایڈی پی والی سکیمز کے اندر دے سکول آرڈی ہمارے پاس سٹرکچر موجود ہیں اور صرف ہم نے ان کو اپگریڈ ہی کرنا ہے ان کو آپ اپنی ایڈیوز نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا تو جو ریکوائرمنٹ تھے آپ کی پرائمری ٹو میڈل یا میڈل ٹو ہائے یا ہائے ٹو ہائے سکینڈری اس کے لیے وہاں پہ کمرے ماشاءاللہ موجود تھے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں ہم نے ایک تعلیمیافتہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنا ہے کیونکہ تعلیم ایک بہت چیز ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا تجربہ آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی کام میں آپ فیڈ میں چلے جائیں تجربہ آپ کو مل جائے گا لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکر کسی بھی طرح سے نہیں مل سکتی آپ کو اس کے لیے اس نوٹ بک سے اس سیلبس سے اس پراسٹ سے گزرنا پڑے گا اور جو اس سے نہیں گزرتا تو لیمیٹڈ کوئی لوگ تو ہم مثال دے دیتے ہیں کہ وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ایکسپشنز کو دیکھ کہ ہم نے ان کو رول مارڈل نہیں بنانا ہم نے ایک سسٹم کو اس کو رول مارڈل بنانا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں تعلیم کارڈ کا انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جل شروع کریں ہمارے وہ سٹوڈنٹس جو بہتر ہیں اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے سکولز کی وہ اچھی اتنی وہ پوزیشن نہیں ہے تو وہاں پر اگر اچھا پرائیوٹ سکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو اسی سال ہم نے پلان بنایا ہویا ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہاں پرائیوٹ سکول میں وہ پڑھیں اور کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تعلیم کارڈ میں ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تعلیم کارڈ میں صرف وہ جو پیسہ ہم دیں گے سٹوڈنٹ کو وہ سیز یوز ہو سکے گا اس کے سیلیبس کے لیے اس کی فیز کے لیے اور اس کی سٹیشنری کے لیے تاکہ مسیوز بھی نہ ہو وہ چیز تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارے بڑے چیرے تعلیمی ایجنڈے ہیں ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہماری گیم سٹوڈنٹس ان میں بھی بھرپور حصہ لیں ہمارے سٹوڈنٹس کیونکہ مقابلہ کرنا ایک تعلیمی مقابلہ ہوتا ہے آپ اس میں ایک اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جو فیزیکل انرڈی کا مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے اس میں آپ حصہ لگے اس میں ہمارے انٹر سکول گیم بھی ہوتی ہیں انٹر بورڈ گیمز بھی ہوتی ہیں اس میں بھی فوکس کریں میکسیم اپرشنیٹیز ہیں آپ لوگ بچوں کو ہر طرح کی ہر طرح کی ٹیلنٹ کے لیے جس طرح کا تعلیم تو ضروری ہے چاہے میں سپورٹسپین ہوں تو میرے لئے تعلیم ضروری ہے میں کسی فیلڈ میں ہوں میرے تعلیم ضروری ہے ہمارے اچھے لئے سپورٹسپین ورڈ چیمپین بن جاتے ہیں ورڈ چیمپین بننے کے بعد ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ آگے مائی کہاتا ہے تو ان سے بچاروں سے بات نہیں کر پاتے وہ کیونکہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی پوری دنیا میں وہ فسٹ آنے کے بعد تعلیم نہ آنے کے وجہ سے وہ بات نہیں کر پاس سکتا لوگوں کو ایسپائر نہیں کر سکتا حاصل میں تو تعلیم کتنی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ہے ایک اچھا ویجن ہے عمران خان صاحب کا ویجن ہے یہ اور جس طرح سے انہوں نے نمل انیویسٹری بنائی پاکستان نے پہلی انیویسٹری بنائی انہوں نے تو بیسیکلی ان کے ایک ویجن ہے کہ قوم کس طرح اوپر آ سکتی ہے قوم کس طرح بہتر ہو سکتی ہے تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے انشاءاللہ میری تمام جتنے بھی ہمارے چیئرمنٹ صاحبان ہیں ہمارے کٹرولر صاحبان ہیں جتنے بھی پروسٹر میں اسازہ گزرے ہیں جتنے بھی ہمارے سٹاف ہے جس نے سارے ایکزیمز کنڈرٹ کرائے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح میں تمام ان والدین کو کہ جن کے بچوں نے پوزیشنز لیں ان کو ہمارے اکباد دیتا ہوں اور جن کے پوزیشن نہیں بھی لیں اور کامیاب ہوئے ان کو ہمارے اکباد دیتا ہوں اور جو کچھ بیٹ میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ فیل ہونے سے نہ گھبرانا اب یہ نہیں کہ تم فیل ہونا شروع ہو جاؤ لیکن فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے فیلیر سے آپ سکھتے ہیں اور بعض اوقات فیلیر آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں اب میں ایکزیمپل نہیں دوں گا آپ کو میں کبھی فیل تو نہیں ہوا لیکن کالوں سے نکالا بہت گیا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے موڈر بنا کے کالوں سے نکلنا شروع ہو جائیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلیر جو بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ناکامی سے گزرے ہیں ناکامی کا وہ جو ایک قیفیت ہے اسے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ قیفیت کس طرح کی ہے تو اس کے بعد جب انہوں نے میند کی تو وہ بہت اوپر گئے ہیں پھر تو بالکل لا امید نہیں ہونا ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے نا امید نہیں ہونا آپ نے آپ کا اصازہ موجود ہیں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ میند کر کے آپ کی جو کمیاں ہیں آپ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں کسی طرح کی بھی انشاءاللہ وہ پوری کریں گے آپ کے ساتھ میند کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ